مبارک نگر پاک پتن شریف محمد الرحیم صفدر بھائی بڑی مبارک گھڑیاں ہیں ہمارے پورے ادارے کو آج اس پر مسرط موقع پر بڑی مبارک بات بڑا نازک سوال ہے اور ایک طفل مکتب نے اس کا جواب ارز کرنا ہے میں ایک مثال سے جس طرح مفتی صاحب قبلہ نے ایک پورا سیکونس باندھا اسے لے کے آگے چلوں گا کہ ہم دنیا میں اگر کوئی ایک پودا اگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لیے ایک بیج کی ضرورت ہے وہ بیج لگا لا کے ہم ایک زمین میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کو پورے طریقے کے ساتھ سینچنا پڑتا ہے اس نظم سے ہی ہمیں پانی بھی دینا پڑتا ہے ہواوں کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے آخر ایک دن آتا ہے کہ وہ شجر سایہ دار بھی بنتا ہے پھل دار بھی بنتا ہے خوشبو دار بھی بنتا ہے یہ جو آپ استغراکی قیفیت کی بات کر رہے ہیں یہ عام ذہنوں کی سمجھ میں آنے والی بات ہی نہیں ہے اس کے لیے خواص کے وہ معاملات ہونے چاہیے جو چند چنے ہوئے لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں اس میں آپ کو مثال دوں کہ اسی طرے ایک اللہ اور اس کے رسول کے دین کا بیج بندہ اپنے دل میں لگاتا ہے وہ بیج آہستہ آہستہ پنپتا ہے اور آخر اس کا نور آپ کے پورے دل کو منور کر دیتا ہے اور صوفیہ اس کو کہتے ہیں نور قلب اس کو وہ مقام نصیب ہو جاتا ہے کہ اسے نور قلب کی رانائیاں مل جاتی ہیں پھر اس کے بعد وہ نور نکلتا ہے اور اللہ کی رحمت فضل سے اور اس سے استغراقی کیفیت کو پاتے ہوئے اس کے جسم میں پھیلتا ہے تو پھر نور اسلام اس کے جسم پر موجزن ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ نور جب اس کی روح کی لطافتوں کو مزید بلیدگیاں عطا فرماتا ہے تو پھر نور ایمان کی رانائیاں اسے نصیب ہو جاتی ہیں اور پھر یہی ذکر یہی استغراقی کیفیت اس بندے کو عام انسان سے اٹھاتی ہے اور اولیاء کے درجہ آلہ تک پہنچاتی ہے اور یہ نور جو دل سے شروع ہوا تھا یہ پورے انہیماک کے ساتھ اسے نور تقویٰ تک لے جاتا ہے یعنی اب اس کے لیے ہر معاملہ وہ ہے جو اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ہے اس نے پرہیزگاری بھی کرنی ہے بچنا بھی ہے تقویٰ بھی کرنا ہے اور ایک میار پہ چلنا ہے پھر وقت آگے بڑھتا ہے اور جیسے آج ہم جس عظیم المرتبت سلطان چشت کی مجلس میں یہ خوشہ چین بن کے زانو تلمز تیہ کر رہے ہیں جب ان لوگوں کا مقام آتا ہے تو یہ نور تقویٰ سے بھی اوپر ہے اور یہ نور وراء کے مقام پر فائز ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت دنیا ما فیہا کی ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق ایک نظر سے یہ دیکھتے ہیں اور اسی کی مطابقت میں اسے لے کے چلتے ہیں شفدر بھائی آپ دیکھئے جو آپ نے مثال عرض کی جب یہ لوگ اپنے رب کی ذکر کی لذتوں میں ہوتے ہیں تو پھر ان کو نماز بھی ذائقہ دیتی ہے پھر ان کو اللہ کا ذکر کلمہ طیبہ بھی ذائقہ دیتا ہے پھر ان کو اللہ کی صدائیں بھی ذائقہ دیتی ہیں اور اسی ذائقے کو یہ اپنا روحانی رزق بنا کے آگے چلتے ہیں یہ وجہ ہے انہیں دنیا سے کسی بھی مادی چیز کی ضرورت نہیں رہتی اور ان اوقات خاص میں یہ اپنے رب سے غافل ہونا ایک لمحہ کائنات کی سب سے بڑی خطا اور کائنات کی سب سے بڑی لغزش تصور کرتے ہیں اور یہ وہ جان سکتا ہے جس کی آنکھوں میں نور ایمان موجود ہے جو ان لذتوں سے آگے بڑا ہے جو ان رستوں پہ آگے چلا ہے جیسے ایک نوجوان نے میرے شیخ پیر محمد کرمشاہ صاحب سے ایک سوال کیا اس نے کہا مجھے یہ بتائیے میں تذکیہ قلب کرنا چاہتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے تو صوفی جس نظر سے دیکھ کے بات کرتا ہے قبلہ یہی وجہ ہے کہتے ہیں جب صوفی کی مجلس میں آ جاؤ اپنی سوچ کو چھوڑ کے صوفی کی سوچ کی پیروی کرنی شروع کر دو کیونکہ اس نے تیرے دل کو قلب سلیم ہی بنانا ہے قلب سادق ہی بنانا ہے اس نے کہا مجھے بتائیے میں کس طرح تذکیہ قلب کر سکتا ہوں تو کتنے سادہ سے تین جملے ارشاد فرمائے کہا سب سے پہلی بات یہ ہے جب بھی بولنا سچ بولنا جب بھی کھانا حلال کھانا اور رات جوانی کی نصیب ہو جائے رات کے پیچھلے پہر جب سانس آئے تو اللہ جب سانس جائے تو ہو کا تذکرہ کرنا دیکھنا تیرا رب تجھے جوانی میں کون سا مقام کون سا مرتبہ کون سی منزلت اور کون سی عزت عطا فرماتا ہے یہی حضرت بابا صاحب کی مجودگی میں آج تک آپ کے دربار سے میرے اور آپ جیسے زائرین آتے ہیں اور ان تمام معاملات کو لے کے اپنی زندگیوں کو سہشتے ہیں کیا خوبصورت ہے شاہ جی سلامت رہیے سلامت رہیے حضرت بابا صاحب کا یہ ایک فرمان ہے اسی سے روشنگ لیتے ہوئے میں آپ سے چاہوں گا کہ اس کو مزید کھولیے آپ فرماتے ہیں کہ جو یاد حق بھی کامل نہیں وہ درویشی میں بھی کامل نہیں ذکر الہی اور یاد الہی کا یہ کون سا کمال ہے کبلا جو درویشی کو بھی باکمال بنا دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا اشرف الانبیاء والمسلین والا علیہ وصحبہ اجمعین مشایخ چشت کے شہباز طریقت حضرت سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر خدس سرح العزیز جن کی بارگاہ میں آنے والے جب فضا میں سانس لیتے تھے تو اس فضا میں بھی ذکر الہی کے انوار چھلکتے ہیں کیا کہنا اللہ اکبر عوام اور خواہ سبھی آتے تھے اور بابا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقہ میں آپ کے اس مسند ارشاد کے فیض کی یہ برکات تھی انسان تو انسان ہیوانات میں بھی یاد الہی کی ایک کیفیت تھی اللہ اکبر اور درویش کے لیے جو میار اور پیمانہ آپ نے مقرر فرمایا ہے صفدر صاحب یہ بابِ ولایت کی کنجی ہے ذکرِ الہی اللہ یادِ الہی اور پھر اس کے مدارج اور مراتب ہیں صحیح ایک مبتدی ہے ایک متوسط ہے ایک منتحی ہے اللہ درجے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو منتحی کے درجہ انتہا کو پہنچا ہوا درویش ہے جب تک یادِ الہی ذکرِ الہی جمعیتِ قلبی کے ساتھ اور حضوری کی کیفیت کے ساتھ اس کا احاطہ نہ کر لے صحیح اس وقت تک وہ درویشی کے کمال تک نہیں پہنچتا قرآنِ پاک نے دیکھیے ذکرِ الہی کو جس طرح سے بنیادی اہمیت دی ہے فَذْقُرُونِ عَذْقُرْكُمْ کہا ہے سبحان اللہ بلکل صحیح یہ صرف ذکر کا خاصہ ہے باقی ساری عبادات کو آپ دیکھ لیجئے تو کسی عبادت کے ساتھ یہ نتیجہ اٹیچ نہیں ہے نتیج نہیں ہے کہ تم یہ کرو تو میں بھی وہی کروں گا نہیں کنڈیشنز کے ساتھ نہیں صرف ذکر کا یہ خاصہ ہے کیا کیا اور یہ بھی سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا بابِ مدینة العلم کررم اللہ وجہالکریم فرماتے ہیں کہ اس امت کا خاصہ ہے پہلی کسی امت کے ذاکر کو اللہ نے یہ ریوارڈ اور ریوارڈ نہیں دیا کیا بات ہے اللہ ذاکر اس وقت بھی تھے بلکل صحیح یہ امت محمدی علیہ صلوات و تسلیمات کے ذاکرین کا خاصہ ہے کہ جب تم میرا ذکر کروگے تو باقی فیوز و برکات اور انوارو تجلیات اور عجل و سواب کے ساتھ ساتھ تمہیں ایک عزاز اور ایک شرف یہ بخشا جائے گا کہ پہلے تم ذاکر ہوگے ہم مذکور پھر اگر اس مرتبہ درویشی پر پہنچ گئے جس کی طرح بابا صاحب نے اشارہ کیا ہے تو پھر ہم ذاکر ہوں گے تم مذکور اصل میں یہ سر جو راز ہے اس میں چھپا ہوا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس مرتبے پر پہنچنا ہے اب اس میں باقی ساری چیزیں سانوی ہیں حضور بابا صاحب خود فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ کو اللہ ریت تون رو یہ ہے درویشی کا کمال کیونکہ اس میں تین چیزیں پیرلل چل رہی ہیں ذکر ذاکر مذکور صحیح ذاکر بھی موجود ہے تو ذکر کرے گا ذکر بھی ساتھ ہے اور مذکور تو ہے اب حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان عرفاء امت محمد اللہ صلوات و تسلیمات کے ہاں ذکر کی مراج یہ ہے کہ پہلے یہ تینوں ساتھ ہیں لیکن آپ کا الٹی میٹ ٹارگٹ کیا ہے لا الہ اللہ آپ نے نفی سے اس بات کا سفر تیہ کرنا ہے تو اس بات کا کمال تب ہوگا کہ جب صرف مذکور رہ جائے بہت ہی خوبصور اس کا وجود متحقق ہو جائے اور باقی ہر وجود کی نفی ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تین میں سے جو باقی دو ہیں وہ بیچ میں سے نکلیں نکل جائے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جو ذاکر ہے وہ اپنی نفی کر کے سائیڈ پہ ہو جاتا بڑی اچھی بات پھر ذکر رہ جاتا اور مذکور رہ جاتا اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اب چونکہ مذکور کا حضور حاصل ہو گیا ہے تو مذکور کے سامنے ذکر نہیں ہوا کرتا جب مذکور موجود ہو تو اس کے سامنے ذکر نہیں ہوتا پھر تو اس کے نتائج اور سمرات وہ سمیٹے جاتے ہیں تو اب ذکر بھی بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے پھر وہ مقام آتا ہے اللہ رہے بس وہ ہی رہ گیا یہ ہے کمال ذکر الہی جو صوفیہ کا مطمئن زندہ بات مفتی صاحب کیا خوبصورت کہ پہلے ذکر نکلا پھر ذکر نکلا پھر اس کے بعد وہی ذات جو پوری جو ممبا ہے اور جہاں پہنچنا ہمارا منتحہ مقصود ہے اللہ اکبر کیا خوبصورت صرحہ آپ میں فرمائی ہے اہل معرفت کا طریق ان کا شیوہ ان کا شغف ان کا شعار اور ان کی کیفیات آج ہمارا یاد الہی کی زمن میں موضوع ہیں تو مفتی صاحب کیا کیفیات ہیں صلحہ کی بلخصوص حضور بابا صاحب کی یاد الہی کے وقت نماز کی اوقات میں یا دیگر جو ان کے خیر کے مشاغل پوری ان کی صیرت کا حصہ ہیں تو میں چاہتا ہوں چند کیفیات چند کرنے چند جھلکیاں جس سے ہمارا پورا یہ جو کالب ہے یہ بھی پر نور ہو جائے تو بات جہاں ختم ہوئی وہی سے آپ جوڑی ہے جملہ کہا کہ اس کے بعد جب سامنے یار کے جلوے ہوں جب حقیقت منکشف ہو جائے تو پھر مجاز کی طرف کون دیکھے گا غیر کو اٹھا کے کون دیکھے گا پھر تو اسی کے جلوے ہیں پھر تو اپنی ذات کو بھی مٹا دی اپنی بھی نفی کر دی بلکل صحیح اپنی بھی نفی کر دی تو کسی دوسرے کی طرف کیا توجہ ہوگی من تن شدم تن شدی تا کس نگوید باد زی من دی گرم تو دی گر وہاں کیفیات یہ ہے دیکھیں شاہ جی نے ایک جملہ کہا تھا نور ایمان صفدر صاحب نور ایمان اس کو بیان قرآن نے یوں کیا والذین آمنو اشد حب اللہ اللہ اکبر کبیہ نور ایمان ملے گا ہی تب جب کائنات کی ہر ہستی ہر ذات ہر شیع سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہوگی اور اللہ سے محبت کا ولیم تقاضی یہ ہے کہ جب محبوب سامنے ہو تو اس وقت بندہ ہر غم سے ازاد ہو جاتا ہے اس کو اپنے آپ کی بھی خبر نہیں رہتی اپنی کیفیات کی بھی خبر نہیں رہتی اپنے عمل کی بھی خبر نہیں رہتی یہ تو اسوہ میرے نبی نے عطا کیا تھا آقا علیہ صلی اللہ اسلام نے فرما لی ماللہ وقت میرا اپنے رب کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے اور پھر اس کیفیات میں اس محول میں حضرت عائشہ صدی کا جو محبوب محبوب کائنات ہیں وہ آ کے جب مخاطب ہوتی ہیں تو فرماتے ہیں کون تو عرض کرتی عائشہ فرمائے کون عائشہ یہ ہے وہ منزل جو حضرت نے کہا آخری منزل جو ہے اور یہ خواہ خواہ کو حاصل ہوتی ہے تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ کہا کون ابو بکر اس وقت جب حق کے جلووں میں گم ہوتا ہے حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کررم اللہ وجہ الكریم کیوں ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ابھی ٹھہرو علی کو نماز پڑھنے دو علی کو رب کے حضور کھڑا ہونے دو پھر تیر کھینچ لینا خبر تک نہیں ہوگی یہ کفیات وہاں ملتی ہیں اور دو ہستیوں کو سرکار نے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ دونوں کو کہا تھا اپنے ایک عاشق کے بارے میں کہ اس سے دعا کروانا میری امت کے لئے تو وہ گئے تھے اور وہ اس وقت مسلح نماز پہ تھے رب کے حضور حاضری دے رہے تھے تو اس وقت مصطفیٰ کے دو یار آئے ہیں لیکن انہیں خبر نہیں ہوئی بعد میں مادرت کی کہا اس وقت جس کے جلووں میں گم تھا اس کے بعد کسی اور کی طرف توجہ رہتی نہیں ہے اور حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی جو زہد و لمبیاء ہیں آپ کی اس حاضری کی قیفیات کا عالم حضرت مولانا بدردین ساگ نے بیان کیا ہے کہ آخری وقت میں جب اپنے رب کے حضور اپنے محبوب کے حضور جب حاضری دے لی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد پھر بھی کہتے ہیں میں نے نماز پڑھ لی ہے یعنی اس وقت تو نماز کا بھی نہیں پتہ رہتا کہ میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی اس کے جلووں میں اتنا گم ہو جاتا ہے عاشق اپنے معشوق کے محب اپنے محبوب کے اور یار یار کے جلووں میں اتنا گم ہو جاتا ہے اور یہ منزل ان اولیاؤہ اللہ المتقون تقوی کا یہ نور ملتا ہے تو پھر دوست بن جاتا ہے ولایت مل جاتی ہے اور وہ فرماتے ہیں کے آخری وقت میں فرمایا اچھا اگر پڑھ بلی ہے تو ایک بار پھر پڑھ لینے دو کیا حرج ہے پھر پڑی ہے پھر تیسری بار وضو کر کے پھر عشاء کی نماز پڑی ہے اور پھر وضو کرتے ہوئے رب کے حضور حاضری پیش کر دی ہے ہمیں اللہ رب پولیزت کی وارگاہ میں یہ دعا کر رہی ہے ناظرین کہ ہمارا رب ان پاکان امت کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے اور صورتحال یہ بن جائے کہ یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں یہاں پروگرام میں ایک مختصر ساتھ پروگرام